مہترم خواتین وزرات اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو پڑھائیں گے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بارے میں کہ جو آپ کے پاس پانی ہے جو گندہ پانی ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر سے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری میند پسند آئے گی ہمارا پلینٹ ارت بہت ہی خوبصورت پلینٹ ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور بس یہی کہوں گا کہ آپ اپنے محول کے لیے آس پاس کے محول کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے تو جو آپ کے پاس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پانی کو پیور بنانا اور آپ کے پاس پانی ہے جو کہ گندہ ہو چکا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پانی ہے اس کو ایک مقصود علاقے تک لے جائے جائے اور اس مقصود علاقے پلینٹ وارٹر پلانٹ لگا کر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر اس کو دوبارہ پینے کے قابل بنا سکتے ہیں اور دوبارہ مختلف کام کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کون کون سے پروسیجرز ہوتے ہیں آج ہم آپ کو اس لیکچر میں یہی پڑھائیں گے تو جو آپ کے پاس سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس گندہ پانی ہے جو کہ گندہ ہو چکا ہے وہ ایک ایریا میں کولیکٹ کیا جاتا ہے اس ایریا میں کولیکٹ کرنے کے بعد اس کو جو فلوکیولیشن کا پروسیس ہے جس میں کوگولیشن بھی شامل ہوتی ہے اس سے گزارا جاتا ہے اور اس فلوکیولیشن کے پروسیس کے بعد پھر وہ فلٹریشن کے پروسیس میں آتا ہے اور فلٹریشن کے پروسیس کے بعد اکثر سیڈیمنٹیشن بھی کی جاتی ہے یا پھر آپ کے پاس جو فلوکیولیشن کا اور کوگولیشن کا پروسیس ہے اس کے بعد ہی سیڈیمنٹیشن کروا لی جاتی ہے سیڈیمنٹیشن کے بعد فلٹریشن میں بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو دس انفیکشن کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ کا میٹیریل موجود ہے جو کہ مختلف انفیکشن کریٹ کر سکتا ہے کوئی بیکٹیریا کوئی وائرس وغیرہ تو وہ بھی دور کیے جا سکیں تو یہ آپ کے پاس ایک وارٹر ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے جس میں آپ کے پاس مختلف سٹیپس ہیں آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ گندہ پانی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فلکلیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے اور اس کے بعد اس کی گندگی کافیت تک ختم ہو جاتی ہے پھر وہ فلٹریشن کے پروسیس سے گزرتا ہے تو اس کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے وہ بہال ہو جاتی ہے اس کا کلر اس کا ٹیسٹ اس کی سمیل بہال ہو جاتی ہے اور پھر ڈس انفیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کے اندر کوئی بیکٹیریا وائرس وغیرہ مجود بھی تھا تو وہ بھی مر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ پیور وارٹر ہے جس کو ہم اپنے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس فلکلیشن کا پروسیس ہے اور یہ جو آپ کے پاس فلکلیشن کا پروسیس ہے اسے سنو بال پروسیس اور بھی کہتے ہیں اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر مختلف جو کیمیکلز ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر جو مجود ہوتے ہیں پہلے سے کیمیکلز ان کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں اور رییکٹ کرنے کے بعد برے سائز کی کیمیکلز بناتے ہیں اور وہ جو برے سائز کے کیمیکلز ہیں وہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے پیٹ جاتے ہیں جس سے سیڈیمنٹیشن کا بھی پروسیس کہتے ہیں اور اس کے بعد جو اوپر والا پانی ہوتا ہے اس کو علیتہ کر لیا جاتا ہے اور دوسرے پروسیس کے لئے بھیج دیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ اس کو اچھے طریقے سے سیڈی کر سکتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں بیسیک کنسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ جو میتھرڈ ہے یہ وائیڈلی یوز کیا جاتا ہے وارٹر کی ٹریٹمنٹ کے اندر پلانٹ کے اندر اور یہ انیشل پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کے بعد جو کافی حد تک پانی کے اندر ویسٹ ہوتا ہے اس کو علیتہ کر لیا جاتا ہے جو آپ کے پاس فلوکولیشن کا اور جو آپ کے پاس کوگیولیشن کا پروسیس ہے وہ وارٹر ٹریٹمنٹ کے اندر سے جو سولیڈ سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ جو سسپینڈڈ سولیڈ پارٹیکلز ہیں وہ اس پروسیس کے اندر علیہ دا کر لیا جاتے ہیں اور جو کوگیولیشن کا پروسیس ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کوگیولیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں مختلف جو کیمیکلز ہیں وہ ایڈ کے جاتے ہیں پانی کے اندر کہ جو اس کے اندر جو مٹی کے پارٹیکلز ہیں اور مقلی اس کے اندر جو کیمیکلز موجود ہیں اس کے ساتھ وہ کیمیکل رییکشن کر کے ان کو نیچے بٹھا دیتے ہیں نیچے بٹھا دینے کے بعد جو فلکلیویشن کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے مطلب یہ سنو بال پروسیس آہستہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں ان کا سائز میں اضافہ ہوتا چل جاتا ہے اور وہ اپنے بڑے سائز کے وجہ سے پانی میں نیچے آ جاتے ہیں اور پھر یہ کوگلیوشن کا پروسیس اور اس کے بعد پھر فلکلیوشن کا پروسیس یہ ہونے کے بعد جو اوپر والا پانی ہوتا ہے جس کے اندر بہتی کم مقدار میں وہ پارٹیکلز موجود ہیں اس کو الہدہ کر لیا جاتا ہے اور اس کو دوسرے پروسیس میں بھیج دیا جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اورگینک کوگلیونٹ وغیرہ ہیں وہ ایڈ کے جاتے ہیں اور جو منرل کوگلیونٹ ہے وہ بھی ایڈ کے جاتے ہیں جس کے لئے سے اورگینک اور انورگینک دونوں قسم کے جو پارٹیکلز ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کیا جاتے ہیں اور کوگلیوشن کے پروسیس کے اندر جب یہ ایڈ کے جاتے ہیں تو اس کو مکس کرنے کے بعد پھر انتظار کیا جاتا ہے فلوکلیونٹ کے پروسیس کا کہ وہ اس کے اندر سیٹل ہونا شروع ہو جائیں اور جیسے وہ اس کے اندر سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کو سیڈیمنٹیشن کے پروسیس کے لیے ویٹ کیا جاتا ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے وہ جو بڑی بڑا میٹیریل ہے بڑے سائز کے پارٹیکلز ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں اور اوپر سے پانی کو نہیں تھار لیا جائے تو پری ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتا ہے پھر فلکچویشن کا پروسیس ہوتا ہے فلکچویشن کے پروسیس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ماں آپ کو پڑا چکے ہیں اور اس کے بعد فلٹریشن ہوتی ہے پھر دس انفیکشن ہوتا ہے یہ اسمبلی جو چین لائن ہے یہ آپ کو آنی چاہیے اور آپ چاہے تو مختلف بوکسز کے اندر ان کو پری ٹریٹمنٹ فلکچویشن فلٹریشن ڈس انفیکشن اس کا اگر آپ فلوشی ڈائگرام بنا دیں گے تو بہت زیادہ اچھا رہے گا جو کوگلیوشن کا پروسیس ہے وہ بھی ایک نیشل پروسیس ہے وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو کیمیکل ویسٹ جو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو کیمیکل پروسیس ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ اگر پانی کے اندر مختلف قسم کے ذرات ہیں یا پھر جو چارج پارٹیگرز ہیں ان کو وہاں سے علیدہ کیا جا سکیں اور اس پروسیس میں انٹرڈیوز کروائے جاتے ہیں سمال سائز بھی کرائے جاتے ہیں اور ہائیلی چارج مالیکیورز کروائے جاتے ہیں پانی کے اندر اور یہ جو سمال اور ہائیلی چارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں انورگینک بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کے پاس مختلف قلائیڈز وغیرہ اور سسپینشن موجود ہے یعنی کہ قلائیڈز اور سسپینشن یہ برے سائز کے مالیکیورز اور سسپینشن کو کہتے ہیں جو آپ آم آنک سے دیکھ سکتے ہیں اسے سسپینشن کہتے ہیں اس سے چھوٹے ہوتے ہیں اور سسپینشن آپ ایسے سمجھ لیں کہ پانی کے گلاس ہے اس کے اندر آپ نے ایک مٹھی مٹی ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیا تو آپ کے پاس یہ سسپینشن مٹیلر بن گیا اور اگر وہ جو مٹی ہے کلے ہے اس سے جو چھوٹے سائز کے پارٹیکل ہیں جنہیں سلٹ کہتے ہیں تو سلٹ مکس کیا تو وہ یا اس سے جو چھوٹا ہے سینڈ ہے وہ مکس کیا ہے تو یا اس سے بھی اگر کوئی چھوٹا مکس کیا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس کلائیڈز بن جائے گا اور اس سے اگر آپ جو پارٹیکل کا سائز ہے بڑا کریں گے تو وہ سسپینشن سلیوشن بن جائے گا تو اس طرح کا جو کلائیڈر پارٹیکل ہیں سسپینشن مٹیئل ہیں آئلی مٹیئل ہیں ان کو سوری علیدہ کرنے کے لیے کوگلیوشن کا پروسیس استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو کوگلیوشن کا پروسیس ہے وہ اپوزٹ چارج کو یوس کرتا ہے یعنی کہ اگر پانی کے اندر نیگٹیو چارج موجود ہیں تو جو کوگلیوشن کیمیکل ڈالے جائیں گے وہ پوسٹیو چارج والے ہوں گے اور اگر پانی کے اندر پوسٹیو چارج موجود ہیں تو نیگٹیو چارج والے ڈالے جائیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا اس طرح سے ڈیوٹرل پروڈکٹس بن جائیں گی جن کا سائز بڑا ہوگا اور وہ پانی کے اندر سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم صاف پانی کو اوپر سے علیدہ کر سکتے ہیں تو یہ جو پریسپیٹیشن کا پروسیس ہے کوگلیشن کا پروسیس ہے فلکسویشن کا پروسیس ہے اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس سے پانی کے اندر جو کیمیکل جو پارٹی سپینٹ ہیں ان کو کافی حد تک علیدہ کر لیا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو کوگلیشن دکھایا گیا ہے جو آپ کے پاس اورگینک اور انہا اورگینک چارج میٹیرل ہوتے ہیں وہ پانی میں ایڈ کیا جاتے ہیں اس کے بعد وہ چارج میٹیرل کیا ہوتے ہیں وہ سالٹ بنا دیتے ہیں وہ سالٹ کیا ہوتے ہیں وہ پانی کے نیچے گریفٹی کی وجہ سے سیڈیمنٹیشن کے پروسیس میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو اوپر والا حصہ ہے پانی کا جو کہ جس کے اندر پارٹیکل مجود نہیں ہے وہ علیدہ کر لیا جاتا ہے اور وہ اگلے ٹینک میں بھیج دیا جاتا ہے آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو پری ٹریٹمنٹ پڑھا دیا فلکسٹریشن پڑھا دیا اس کے اندر کوگلیشن پڑھا دیا اب ہم آپ کو فلٹریشن پڑھائیں گے کہ جو دوسرا سٹیپ ہے فلٹریشن کا اس میں کیا ہوتا ہے فلٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر جو آپ نے پانی نکالا تھا اس میں جو برئے سائز کے پارٹیکلز بن چکے ہیں جو کہ آپ فلٹریشن کے پروسیس سے علیدہ ہو سکتے ہیں اور جو برئے سائز کے پروسیس جو پارٹیکلز ہیں وہ فلٹریشن کے پروسیس میں علیدہ ہو جاتے ہیں اور جو پانی کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن مور دن نائنٹی فور ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ بحال کر لی جاتی ہے پانی کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہال ہو جاتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لیسٹ ہو جاتا ہے جو پیور وارٹر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لیسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہال ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ٹیسٹ لیسٹ ہو جاتا ہے اس کا کلر بہال ہو جاتا ہے اور اس کی جو بیسیک فیزیکل اور کیمیکل کنڈیشنز ہیں وہ اچھے طریقے سے بہال ہو جاتی ہیں اور یہ جو فیلٹرز ہیں یہ جو آپ کے پاس جرمز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں جو ڈسٹ ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جو پیراسائٹز ہوتے ہیں بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور وائرسیز ہوتے ہیں ان کو کافی حد تک ریموو کر دیتے ہیں جس کے علاوہ جو آپ کے پاس سینڈ ہے جو آپ کے پاس گریول ہے یا چارکول ہے اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو بھی الادہ کر دیتے ہیں تو جو پری ٹریٹمنٹ تھا وہ آپ کو بتا چل گیا فلکسریشن کے پروسیس نے کیا کیا چارج سائز کا پارٹیکل جو تھا ان کو نیوٹرلائز کر دیا ان کو سال میں کنورٹ کر دیا ان سائز کو بڑا کر دیا اور جو بڑے سائز کے پارٹیکلز ہیں وہ فلٹریشن کے پروسیس سے علیدہ ہو گئے اور یہاں پر آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس دس انفیکشن کا پروسیس ہے کہ اگر اس کے اندر فردر کوئی بیکٹیریا وائرس وغیرہ رہ گیا ہے یا اس کے اندر فردر کوئی ایسا میٹیریل ہے جو انفیکشن کر سکتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے لئے ہم کلورین کو استعمال کرتے ہیں یہ کیا جاتا ہے کہ جو کلورین گیس ہے وہ نیچے سے ہائی پریشر کے ساتھ چھوڑی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کلورین گیس ہے وہ گیس ہے تو وہ اوپر کی طرف جائے گی ایٹموسفیر کی طرف جائے گی تو وہاں جاتے جاتے وہ مختلف قسم کے جو انفیکشن پیدا کرنے والے میٹیریل ہیں ان کا خاتمہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہ گی بڑھتی رہ گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا اور جو آپ کے پاس اگر کوئی بچ بھی گیا تھا جراسیم وہ بھی مر جائے گا تو آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گندہ پانی تھا گندہ پانی فلکچریشن کے پروسیس میں گیا ہے جہاں اس کی کوگولیشن ہوئی فلکچریشن ہوئی اور اس کے بعد پھر جو بڑے سائز کے میٹیریل ہیں وہ فلکچریشن سے لیدہ ہو گئے جس سے اس کی کیمیسٹری اور فیزیکل کنڈیشن کافیت تک بہال ہو گئی اور اگر کوئی کسر بچی تھی تو ڈس انفیکشن کے پروسیس میں اس کو ختم کر دیا گیا تاں کہ جب پانی پیا جائے تو اس کے اندر کوئی بیکٹیریا وائرس اگر بچا ہوئی تھا تو اس کو بھی مار دیا جائے آپ پانی کی فیزیکل اور کیمیکل کنڈیشن بہال ہو چکی ہیں اور وہ دوبارہ استعمال کے لیے تیار ہے اور جیسے میں آپ کو ہوتا ہے کہ کوگولیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کے پاس فلکچریشن کا پروسیس ہوتا ہے اور یہاں پر اگر آپ سیڈیمنٹیشن کا پروسیس بھی ایڈ کرنا جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سیڈیمنٹیشن کے پروسیس کے بعد فلٹریشن میں ڈال دیں اور اس کے بعد دس انفیکشن کے پروسیس میں ڈال دیں تو بھی یعنی کہ آپ اپنا جو فلو شیٹ ڈیاگرام ہے اس کے اندری سیڈیمنٹیشن کا جو ڈبا ہے جو اسمبلی جو چین لائن ہے اس کے اندری سیڈیمنٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیڈیمنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جب بہت برے سائز کے پارٹیکلز تھے وہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے بیٹھ جائیں گے اور اوپر سے پانی کو ایک ہلکے سی پمپ کی مدد سے سک کر کے فلو شیٹ ڈال دیا جائے گا اور جو بعد میں جب ٹینک کھالی ہوگا تو سیڈیمنٹیشن کے وجہ سے جو ویٹس میٹریل نیچے ہوگا تو اس کو ٹینک کو صاف کر لیا جائے گا تو یہاں پر پھر سے آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر آپ اسمبلی چین لائن دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو وارٹر ٹریٹمنٹ کا پلان ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کہ جو گندہ پانی آرہا ہوتا ہے اس کے آگے جالی لگی ہوتی ہے اس جالی سے جو ڈبے وغیرہ اور بہت بڑے سائز کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریموو کر لی جاتے ہیں اور وہ ریموو کرنے کے بعد فلکچویشن اور کاؤگولیشن کے پروسیس میں وہ چلا جاتا ہے فلکچویشن اور کاؤگولیشن کے پروسیس کے بعد بڑے سائز کے سالٹ بن جاتے ہیں سیڈیمنٹیشن کے پروسیس سے کافیت تک لیدہ کر لی جاتے ہیں لیکن جو رہ جاتے ہیں ان کو فلٹریشن کے پروسیس سے ختم کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی کوئی قصر بچتی ہے تو ڈس انفیکشن کے پروسیس سے اپنی جو تسلیح ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے اور پانی کے فیزیکل اور کیمیکل کنڈیشن کو بحال کر دیا جاتا ہے اور جو پانی کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تین فیزیز میں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس پرائیمری فیز ہوتا ہے سکینڈری ہوتا ہے ایک ٹرشری ہوتا ہے پرائیمری کے اندر جو سولیڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے سکینڈری کے اندر بیکٹیریہ وگرہ ریموو کیا جاتا ہے اور ٹرشری کے اندر ایکسٹرا فیلٹریشن کی جاتی ہے یعنی کہ جو بھی تک ہم نے پروسیس کیا تھا اگر اس کو ایک دعا پھر فیلٹر کر لیا جائے تو ٹرشری پروسیس بھی ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو پرائیمری سکینڈری اور ٹرشری پروسیس دکھائے گئے ہیں آپ یہاں پر ان کو نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ آج کا لیکچر تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل پر باہر باہر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ ایک ویلفر پروجیکٹ ہے اور آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے بھی سوا ملے آپ کو بھی سوا ملے اور وہ لوگ جو کی ہیوج امانٹ آف اکیڈمی فیز افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریمیم لیول لیکچر دکھائے گئے ہیں آپ پیڈ لیکچر لے کر دیکھ لیں میرے لیکچر ان کی ٹکر کے ہیں آپ کوئی بھی پیڈ لیکچر دیکھ لیں یا کوئی بھی دوسرا لیکچر دیکھ لیں کسی بھی اکیڈمی میں جا کر ایک دفعہ ویزٹ کر کے ان کے ڈیمو لیکچر لے لیں الحمدللہ مجھے اس بات کی شورٹی ہے کہ جو میرے لیکچر ہیں نہ صرف ان کی ٹکر کے ہیں بلکہ کئی معاملات میں ان سے بہت زیادہ آگے بھی ہیں اور ایڈوانس ہیں اور آپ ہمیں فیس بک انسٹاگرام کے پر فالو کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے لیکچر آپ کی مدد کرتے ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ